شکریہ آپ لوگوں کا سلام علیکم اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات اکبار سے معلوم ہوئی اور میڈیا سے کہ جماعت پر شہ پابندی بدستور قائم رہے گی یہ کوٹ کا فیصلہ ہے لیکن کوئی آرڈر ہم نے نہیں دیکھا ہے تو اس سے پہلے ہم نے واجہ کیا تھا کہ اگر ہم پر شہ پابندی ہٹتی ہے تو ہم بازہ ابتہ ایک تنظیم کی حیثت سے انتخابات میں حصہ لیں گے چونکہ ایسا ممکن نہیں ہوا بین بدستور جاری رہی اکباری اطلاعات کے مطابق لہذا ہم ووٹ ڈالنے والے ہیں ہم نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا ہے کریں گے اور آئیندہ بھی کریں گے اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا ہماری ذمہ داری بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کے ذریعے ہم اپنی بات اپنے ریاست اپنے ملک کے مسائل کو حل بھی کر سکتے ہیں اسی ذریعے سے یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال کریں تو ہمیں بہرحال ووٹ کسی نہ کسی کو ڈالنا ہے لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ آزاد امیدوار اگر ہیں جن کے ساتھ ہم رائبتہ کریں گے اس بارے میں ہم نے اپنے مجلس شورہ کے ارکان سے اجازت لی ہے ہم ان سے رائبتہ رہیں گے وہ اگر ہمارے میعار پر اترتے ہیں اور ہمارے ساتھ ان کا تبدلہ خیال ہونے کے بعد ہم ان کے ذائع کی کردار سے مطمئن ہوں اور پھر وہ ہمارے مددگار بھی بینے ہیں تو ہم ان کی حمایت کریں گے ٹھیک ہی ہوا ووٹ ڈال کر لوگوں نے ثابت کر دیا کہ انہیں جمہوری عمل پر بروسہ ہے یہ بروسہ انیس سو ستائیسی کے انتخابات میں ٹوٹ چکا تھا داندلیاں ہو چکی تھی لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہوا اور میرے خیال میں ووٹ ڈالنا بھی اچھا ہوا اور انتخابات میں داندلی نہ ہونا بھی اچھا ہوا دونوں چیزیں ٹھیک ہیں نہیں کہہ سکتا ہوں کہاں کہاں سے اٹھائیں گے البتہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ امیدواروں کو جو ہماری میعار پر اتریں گے جن کے ساتھ ہم ضائع تغراب تک قائم کریں گے اگر انہوں نے یہ مان لیا کہ وہ ہماری حلب کریں گے ہم قانونی طور بھی بین ہٹانا چاہتے ہیں اگر ہماری خلاف فیصلہ آیا ہوگا تو ہم اس کو قانونی طور بھی آئے اندہ مقابلہ کر سکتے ہیں اگر ہم چاہے تو ہم عوامی سطح پہ بھی لوگوں سے رائبت میں رہیں گے ان سے بتائیں گے کہ ہم پہ جو بین لگی ہوئی ہے ہم اس قائبل نہیں ہیں کہ ہم پر بین لگائی جائے انیس سو اٹھانوے سے ہم نے پریس کانپنس کے ذریعے بازہ ابتہ اشتہار واضح کیا ہے کہ ہمیں عسکریت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم آئین اور قانون اور پرامن ذریعے سے اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں گے اور اللہ کا فضل ہے کہ تب سے آج تک ہم نے قطن اس قانون کی پرامنطری کاری کی کوئی خلاف ورج نہیں کی ہے لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کام کو اس بین کو ہٹائنے میں اگر کوئی ممبر اسمیلی میں جاتا ہے جسے ہماری حمایت ہو جس کے ساتھ ہمارا رائبتہ ہو جائے اور ہم مطمئن ہو جائیں گے اگر وہ جیتا ہے یا سب جیتے ہیں فلس کریں ہم ان سے توقع رکھیں گے کہ وہ بین اٹھانے میں ہماری لیمتدگار بنیں گے کوئی ارابدہ ہو بائی بھی ناکیش انڈویجوال کے ساتھ البتہ جو ہی پہارم باریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کس نے پہارم بارا ہے کس کا سٹینڈ رہا ہے اس کے بعد ہم بتا سکتے ہیں کتنے ہیں کہاں ہیں اور کل کتنے ہیں کوئی میٹنگ آب کوئی نہیں کی صرف ہم نے اپنے اشورہ کے ساتھ رائبتہ کیا کہ ہم بین ہیں ایک پارٹی کے حصے سے ہم نہیں لڑ سکتے ہیں ہم اگر کوئی آزاد امیدواروں کا سپورٹ کریں گے ہماری ووٹر کو وہ تو ڈالنا ہی ہے وہ انہی کے حق میں ڈالے ایسا ہوا ہے اس سے پہلے ہم امید رکھتے تھے کہ ہم پر سے بین ہٹے گا ہم نے پہلے ہی بنایا ہے الیکشن مینیفیسٹو ہم اب جب جتنے کتنیڈیٹس ہیں ہمارے میدان میں آزاد امیدوار کی حصے سے اگر وہ انہوں نے ہماری شرائط شرائط قبول کی تو پھر ہم اسی کو بنائیں گے جو ہم پہلے کرنے والے تھے مینیفیسٹو وہی مینیفیسٹو جاری ہوگا کوئی اس میں سپیش وہ یہی ہے کہ جو ہم پر زیادتیاں مختلف طریقوں سے ہوتی ہیں ہم نے ان کا ازالہ کرنا ہے ابھی میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا ہوں آخر پر کوئی سپیشم